اللہ کے دیدار کی چاہت ایک بارہاجی انداد اللہ محاضر مکی رحمت اللہ کے پاس ایک آدمی آیا وہ کہنے لگا حضرت ذکر و اسکار اور عبادت میں زندگی گزر گئی مگر میرا دل ایک تمنہ کی وجہ سے جل رہا ہے جی چاہا کہ آج آپ کے سامنے وہ تمنہ ظاہر کر دوں آپ نے پوچھا وہ کون سی تمنہ ہے کہنے لگا حضرت امام احمد بن احمد رحمت اللہ کو خواب میں سو بار اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا میرا بھی جی چاہتا ہے کہ مجھے بھی اپنے خالق کا دیدار نصیب ہو جائے حاجی صاحب رحمت اللہ طبیعت کے سمجھنے میں ماہر تھے فرمانے لگے آج تم عیسیٰ کی نماز پڑھنے سے پہلے سو جانا وہ آدمی سوچنے لگا اور اس نے کہا حضرت یہ کیسی بات ہوئی کہ بینہ نماز ادا کرے سو جاؤں انہوں نے کہا ہاں اس میں حکمت تھی مگر وہ بندہ سمجھ نہ سکا وہ گھر آیا جب مغرب کے بعد کا وقت ہوا تو سوچنے لگا کہ حضرت نے فرمایا تھا کہ عیسیٰ کی نماز پڑھے بغیر ہی سو جانا لیکن فرض تو آخر فرض ہے چلو میں فرض پڑھ کر سنت چھوڑ کر سو جاؤں گا اور بعد میں پڑھ لوں گا لہٰذا وہ فرض پڑھ کر سو گیا رات کو خواب میں نبی علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے فرض تو پڑھ لئے مگر سنت کیوں نہیں پڑھی اس کے بعد اس کی آنکھیں کھل گئیں صبح آگر اس نے حاجی صاحب رحمت اللہ کو بتایا حاجی صاحب رحمت اللہ نے فرمایا اوہ اللہ کے بندے تو نے اتنے سال نمازیں پڑھتے ہوئے گزار دئیے بھلا اللہ تعالیٰ تیری نماز قضا ہونے دیتے کبھی ایسا نہ ہوتا وہ تیرے عملوں کی حفاظت فرماتے اگر تُو مغرب کے بعد سو جاتا تو خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی ہو جاتا وہ تجھے جگہ بھی دیتے اور تجھے عیسیٰ کی توفیق بھی عطا فرما دیتے مگر تُو راج کو سمجھ نہ سکا تُو نے صرف سنتیں چھوڑ دی تو محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوا اگر تُو فرض چھوڑ دیتا تو تجھے اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو جاتا بے سک سبحان اللہ موسیقی